السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کرسمس اور اکتیس دسمبر کے متعلق سلیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے رسم و رواج اور طور و طریق کو اختیار کرے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند دیدہ ہے یہ حدیث مشکات المسابیح میں موجود ہے اب سنیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیہ مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا اضافہ ہو گیا حالانکہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے لیکن ہم سالگراہ مناتے ہیں غیروں کے طریقے پر برس ڈے کے کیک کاتتے ہیں اور نجانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے پہلی جنوری کی آمد سے کئی دین پہلے سے مبارک بات دینے کے لیے ترہ ترہ کے میسیج کارڈ اور زبانی طور پر ہیپی نیو ایر کے کلمات جاری اور ساری ہو جاتے ہیں نئے سال کی جشن میں پورے ملک کو رنگی برنگی لائٹو قم قمو سے سجا جاتا ہے اور اکتیس دسمبر کی رات میں بارہ بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور بارہ بجتے ہی میں اللہ معاف فرمائے بارہ بجتے ہی لوگوں کے بارہ بج جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا بارہ بجتے ہی خرافات والوں کے جو خرافات کرتے ہیں ان کے بارہ اللہ بجا دیتا ہے ایک جسر کا مبارک بات دی جاتی ہے لائٹیں بن کر دی جاتی ہے کیک کٹا جاتا ہے ہر طرف ہیپی نیو ایر کی صدا گوشتی ہے آتش بازیہ کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جہاں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ صرف جوڑوں کو داخلی کی اجازت ہوگی اس کی وجہ سے بائی فرین گل فرین کا کلچل عام ہو رہا ہے یہاں مہینو سے پہلے سے بکنگ کرائی جاتی ہے وہاں شراب و شباب اور ڈاز کا بھرپور انتظام رہتا ہے اس لیے کہ ان کے تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے اول شراب دوسرے عورت اس لیے ایسے پروگرام میں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہرگز نہیں جانا چاہیے آج کل غیروں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور اکتیس دسمبر کا بھی سبری سے انتظار رہتا ہے اور ان مسلمانوں نے اپنے اپنے روایات کو کم تر حقی سمجھ کر نئے سال کے جشن منانا شروع کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے گھر پر گلی میں چوراہوں پر محفلوں میں ہوتلوں میں عام گزرگاہوں میں باغوں میں اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ اس سے جا بجا حادثات واقع ہوتے ہیں اس آتش بازی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے لیو دین محمدی کے نام لیو غیروں کی نقالی میں شانہ بشانہ کیوں نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ ذہن میں رکھئے اس طریقے سے چھتیس دسمبر کو منانا اور اکتیس دسمبر کو منانا کیا پیدا ہوا ایک مرتبہ سبحان اللہ ابھی حمدی پڑھو گئے تو آپ کا درجہ بڑھ جائے گا اکتیس دسمبر کے منانے سے درجہ نہیں بڑھے گا دو رکعت نماز پڑھو گے آپ کا درجہ بڑھ جائے گا اس لیے میری نصیت پر عمل رکھ کریں میں اس لیے کہتا ہوں فاسقوں کو شراب نے مارا فاسقوں کو شراب نے مارا عاشقوں کو شباب نے مارا منشیوں کو حساب نے مارا عالموں کو کتاب نے مارا ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیدتوں سے اور اس قسم کے چیزوں سے ہماری اور ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجئے جس سے درجہ بلند ہوتے ہیں پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دیکھیں میں نے اتنا پڑھا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا میرا درجہ بلند ہو گیا اہد پہاڑ سے زیادہ سواب مل گیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سوپ دیا کتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑھیں ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن سے گلہ نہیں تیرے رہبری کا سوال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی برانیوں سے حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین شکریہ روزان روزان موسیقی ڈیو بات